السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ آل شفاہ اومی بیتر سینٹر 111 یوٹیوب چینل سے ہم آج ایک خاص سینے کا راز جس کو کہتے ہیں اور جو تیس سال پریکٹس میں رہا ہے اور پچیس سال کے بعد بھی ہمارے محول کے لوگ اردگرد کے لوگ بلکہ دور کے بھی بعض لوگ اس کو نہیں بھولے وہ مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ مرم سفید جو ہے وہ بنا کے دے جاؤ وہ اتنی زبردست ایک چیز بنائی گئی تھی پریکٹس میں کہ بنائی تو تھی وہ آنکھ کے لیے اور سردرد کے لیے کہ اس سے افاقہ ہو جائے اور لیکن بعد میں مریضوں نے خود تجربات کر کے ہمیں بتایا کہ اس کے یہ یہ بھی فیدے ہیں اس کے بہت سے فیدے ہیں اس کا نام رکھا تھا ہم نے مرم سفید وائٹ آئنٹمنٹ وہ ایک ہومیپیتھک سے ہٹکے ہے اس کے فیدے جو ہیں وہ لوگوں نے اس طرح بتائے کہ ایک ہمارے پڑوسی شیخ اپراہ ایک گاؤں میں گئے جہاں پہ کوئی حکیم نہیں تھا آدھی رات ہوئی ایک بچی کو کاندرد شروع ہو گئی وہ حکیم نہیں تھا شہر دور تھا ذرائع عامد و رفت نہیں تھے وہ ایک خیال آیا بھئی روا سے ایک وہ مالی ساو آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اس نے کہا کہ جب مجھے پوچھا تو میں تو پریشان ہو گیا میں تو دروشری پڑھنے لگ گیا چلو الحمد شریف پڑھ کے پھوک مار دیتے ہیں تو میری جیب میں وہ مرم سفید نکل آئی مجھے کچھ علم نہیں تھا میں نے ویسے جان شڑانے کے لیے ان کو کہا کہ یہ مرم لے جاؤ یہ روش سے لگا کر اس کے کان میں لگا دو وہ کان سے تڑپ رہی تھی بچی اور جب انہوں نے لگائی تو پھر وہ واپس نہ آئے تو صبح ہو کر بتایا کہ بچی تو لگاتے ہی دس منٹ کے اندر اندر وہ سو گئی اور اب اس کا درد غیب ہے اسی طرح کوٹا سے جو مستری ہیں مکان بنانے والے سیمنٹ کا کام کرتے ہیں وہ ایک دفعہ مجھ سے دو درجن ڈبیاں جو ہے وہ لے گئے جب میں نے کہا اتنی کیا کرنی ہے یہ تو ایک ہی کافی ہوتی ہے گھر میں تو کہنے لگے نہیں ہمیں جب سیمنٹ لڑتا ہے نا ہاتھوں میں سیمنٹ کی لڑی ہوتی ہے تو ہم اوپر لگا لیتے ہیں ایک دفعہ بس رات کو لگائی اور صبح کو ٹھیک ہو گئے تو یہ اس کے مختلف فیدے پھر جہاں خارش ہو جسم پہ کوئی چیز ایسی ہو جیسے داد ددری وغیرہ البتہ یہ کھا رکھنا چاہیے کہ اس کو اگر خون نک رہا ہو وہاں نہیں لگانی چاہیے تو اس میں ایسی چیز ہے جو خون میں جب داخل ہوتی ہے تو مریض کو پھر خراب کرتی ہے ریاکشن کرتی ہے تو اس لیے یہ جلد کے اوپر لگانے والی چیز ہے اور اس کے بے بہا فیدے ہیں یہ ایک سینے کا راز ہے یہ کتابوں میں نہیں ملے گا بہت ہی سادہ سا نسخہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے لیے تو یہ ایک ارمول توفہ تھا کہ اتنا اتنی تھی کی سیل ہوتی تھی کہ لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں اگر کوئی احمد کرے تو یہ نسخہ اس طرح بنا سکتا ہے اور فیدہ اس کو بھی ہوگا اور عوام کو بھی ہوگا اگر سر درد ہے آپ کے تھوڑا سا ماتھے پہ لگا لو بام کی طرح وہ سر درد غیب ہو جائے گا اگر کان درد ہے کان میں تھوڑا سا لگا لو تو کان درد بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جلد پر کوئی خارش وغیرہ ہے جلد خراب ہے داد ہے ددری ہے اس پہ لگاؤ آنکھ اگر دکھنی آگئی ہے تو سلائی سے آنکھ میں ڈال لو سرمے کی طرح سردیوں میں اگر ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں انگلیاں پھٹ جاتی ہیں اس کے لیے یہ زبردست چیز ہے سیمنٹ کی الرجی کے لیے میں نے بتا دیا ہے تو یوں ہی یہ بہت آسان سا نسخہ ہے کتابوں میں تو یہ نہیں ملے گا برحال آپ یاد کر لیں پھوڑا پھنسی جلدی بیماریوں کے لیے یہ نسخہ جو ہے یہ میں نے اپنے پریکٹس میں بنایا ہوا تھا جس کا چرچہ آج بھی وہ پرانے لوگ جو ہیں وہ جب ہم واپس جاتے ہیں تو ہمیں یاد کراتے ہیں تو یہ آسان سا ہے ایک کلو آپ لے لیں سفید ویسلین ویسلین مل جاتی ہے ڈرموں کی صورت میں مل جاتی ہے ویسلین ایک کیجی میں آپ نے ڈالنا ہے دس گرام ست پودینہ لینا ہے اور کافور جس کو کیمفر کہتے ہیں کافور لینا ہے دس گرام کافور اور دس گرام ست پودینہ اور ایک پینسلین کا ٹھیکہ ہے چالیس لاکھ کا اس کا پورڈر آپ نے نکال لینا ہے یہ اس طرح کرنا ہے کہ کیمفر یعنی ست پودینہ اور کافور کو اگر آپ ایک شیشی میں رکھ دیں گے وہ آدھے گھنٹے میں وہ پانی ہو جائے گا ویسلین کو تھوڑا نیم کرم کریں نرم کر لیں پھر اس میں اچھی طرح یہ جو لیکوڈ بنا ہوا ہے کافور اور ست پودینہ کا وہ اس میں ڈال دیں اس کو خوب اچھی طرح مکس کرنا ہے اس میں تھوڑا منت لگتی ہے مکس کرنے میں کہ کوئی رہ نہ جائے ایسا پھر آخر میں آپ نے وہ پینسلین کا ٹھیکہ ڈال کر پھر مکس کرنا ہے اور مکس کر کے پھر آپ نے اس کو گرم نہیں کرنا تھنڈی حالت میں ہی اس کو مکس کر کے محفوظ کر لینا ہے اور اس کو مناسب ڈبی میں بند کر لینا ہے اور وہ ڈبی میں پیکنگ آگ بنا لیں گے وہ ڈبی وہ دوائی آپ کی تیار ہو گئی ہے تو اس دوائی کو آپ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں سر درد کان درد داد ددری پھوڑا پھنسی اور ہاتھ پاؤں کا پھوٹ جانا یہ چیزیں ہیں سیمنٹ کی الرجی برحال یہ ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے کھانے کے لیے نہیں یہ اوپ لگانے کے لیے جہاں بھی جسم میں ضرورت پڑے تو یہ انشاءاللہ آپ کو خوش کرے گی اور فیدہ دے گی تو یہ ہے نسخہ اس کو جو بڑے پیمانے پر بنانا چاہیں ان کو بھی بہت فیدہ ہو سکتا ہے چھوٹے حکیم آپ نے بنا کر اپنے دعا کھانے میں رکھیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے تو یہ میرا دعا کھانے کا معمول تھا اور پریکٹس میں اس کو میں نے بہت کامیاب کیونکہ کامیاب لوگوں کی لوگوں کی ڈیمانڈ سے ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ دور سے جو لوگ آتے ہیں وہ دو درجن سے کام نہیں کرتے تھے اور محلے والے تو جب بھی ڈبی ختم ہو گئی تو وہ آ کر لے جاتے تھے اس طرح اس محول کے لوگ لوگوں میں یہ بہت مشہور تھی اور لوگوں کو میں نے کچھ لوگوں کو بتایا بھی ہے یہ نسخہ لیکن اس کو بنانے میں اگر کوئی اس لین میں ہو جس کا دعا کھانا ہو یا جو پریکٹس میں ہو جس کے پاس مریض ہیں اس کے لیے یہ فیرد مند چیز ہے تو جس کو شوق ہو گھر میں بھی بنا کے رکھ سکتا ہے خدمتِ خلق کے لیے تو یہ ہے میرا ایک راز کا نسخہ جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا تھا اور یہ محفوظ تھا کتابوں میں میری کتاب میں کتابوں میں آپ کو یہ نہیں ملے گا بہرحال اس سے مخلوقِ خدا فیدہ اٹھائے تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ بھی فیدہ اٹھائیں جب بھی ضرورت پڑے یہ چیزیں ہمارے پاکستان، انڈیا غریب ملکوں میں سندھ وغیرہ میں تھرپارکر میں افریقہ میں یہ چیزیں بہت کام آنے والی چیزیں ہیں تو اس کو محفوظ کر لیجئے اور وقت جب ملے تو تیار کر کے خدمتے خلق کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ